کانگریس نیتر راہول گانڈی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے موڈی سر نے ان کو لے کر دیئے گئے ان کے بیان پر مانحانی کے معاملے میں دوشی قرار دیئے گئے راہول گانڈی کو سورت کورٹ سے بھی کوئی راحت نہیں ملے اس معاملے کو سننے کے بعد جج روبین مغیرہ نے 20 اپریل کو عدالت نے فیصلہ سنایا اور اس کے مطابق راہول گانڈی کو ملنے والی دو سال کی سزا میں انہیں کوئی راحت نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ بلکی زبانو ہو سنجیب بھٹ ہو زکیہ جعفری ہو کسی کو بھی گجرات کی عدالتوں میں نیائے نہیں ملا سبھی کو سپریم کورٹ آنا پڑا ایسے میں سوال اس بات کا ہے کہ کیا راہول بھی یہ مان کر چل رہے تھے کہ عدالت سے ان کو راحت نہیں ملے گی تب ہی انہوں نے گھر خالی کر دیا نوٹس ملتے ہی اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی اس نوٹس کو بھی وقت تھا اور سنوائی 20 تارک کو تھی لہٰذا فیصلے کا انتظار کر لیتے شاید راہول کو بھی معلوم تھا کہ اس کورٹ سے راحت ملنا مشکل ہے اب راہول کو کیا اپنا کیس جنتہ کی عدالت میں لے جانا چاہیے سوال بڑے ہیں اور ان سوالوں کے جواب آنے والی کانگریس کی رنیتی ہے اور راہول گاندھی کے تمام رنیتی کے ساتھ ان کے اٹھائے گئے سوال اس کا جواب دیں گے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاکر علی بیک اب راہول گاندھی کو اپنا پکش لے کر ہائی کورٹ جانا پڑے گا اس کو لے کر کانگریس کے ماسہ چیف جیرام رمیش نے کہا کہ قانون کے تحت ابھی بھی ہمارے پاس جو بھی وکلپ اپلپد ہیں ہم ان سبھی وکلپوں کا استعمال کریں گے 2019 میں کرناٹک میں ایک لوگ سوہ چناو کے دوران راہول گاندھی نے پی ایم موڈی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا تھا کہ چورو کا سرنیم موڈی ہے سبھی چورو کا سرنیم موڈی کیوں ہوتا ہے چاہیں وہ للت موڈی ہو یا پھر نیرم موڈی چاہیں نریندر موڈی اس بات کو لے کر گجرات کے ایک ودھائک جو ان کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درج کیا تھا اس کے بعد تیس مارچ کو اس معاملے میں انہیں دوشی قرار دیا گیا ان کو دو سال کی قید کی سزا ہوئی حالانکہ کورٹ نے انہیں ترنت زمانت دے دی لیکن دو سال کی سزا ہوتے ہی ان کی سزتہ رد کر دی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو گھر خالی کرنے کا بھی نوٹس دے دیا گیا سزتہ رد ہوئی اور کانگریس نے دیش بھر میں پردرشن کیا راہل گاندی نے بنا پل گوائے نوٹس ملتے ہی گھر کو بھی خالی کر دیا دوہزار چار سے جس بنگلے میں وہ رہ رہے تھے اس کو انہوں نے ترنت خالی کر دیا حالانکہ ان کے پاس وکلپ تھے اور وکلپ کا استعمال کرنے سے پہلے ہی انہوں نے گھر خالی کر دیا وہ اپنی ماں سونیا گاندی کے گھر چلے گئے کانگریس نے کہا کہ راہل کو یہ سزا اڈانی معاملے پر سرکار کو گھرنے کے لیے ملی ہے راہل گاندی نے کہا کہ موڈی سرکار جتنا چاہے ان پر اتیچار کر لے لیکن وہ موڈی اڈانی سمبندوں پر بولنا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ اڈانی کو یہ جواب دینا ہی ہوگا کہ ان کی کمپنی میں لگائے گئے بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ نیاک پرکریا میں جس عدالت پر راہل گاندی کو فیصلہ سنانا تھا اس عدالت کے جج کو لے کر بھی اس فیصلے سے پہلے سوال اٹھے پھر سوال اس بات کا بھی ہے کہ کئی جو بڑے معاملے تھے جس میں بی جے پی کے نیتہ گھر رہے تھے یا بی جے پی کے نیتہوں پر سوال تھے ان معاملوں میں کبھی بھی راحت نہیں ملی ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیا راہل گاندھی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ صورت کورٹ سے انہیں راحت نہیں ملے گی تب ہی انہوں نے گھر خالی کر دیا زکیہ جعفری ہو احسان جعفری کے معاملے میں ہو یا پھر سنجیب بھٹ کا معاملہ ہو بلکی زبانوں کا معاملہ ہو سبھی کو گجرات چھوڑ کر الگ الگ پردشوں میں کیوں جانا پڑا نیائے کے لیے کیا راہل گاندھی کو بھی اب سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھنا ہوگا ہائی کورٹ سے انہیں راحت کی امید ہے یا نہیں یہ اس بات کی طرف سنکیت کرے گا کہ آخر نیائے کی پرکریا کتنی لمبی ہوگی اور راہل گاندھی کو اور کتنا انتظار کرنا ہوگا